بلکھر امان الرحیم السلام علیکم اس آوڈیو میں ہم اس کتاب کو آگے کنٹینیو کریں گے کتاب الشفا کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پیس کر دیں تو شروع کرتے ہیں فصل دس انسانی اخلاق حمیدہ اور آداب شریفہ کی فضیلت اگر کوئی شخص اخلاق حمیدہ میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ بھی متصف ہو تو تمام اکلا اس کی فضیلت پر اتفاق کرتے ہیں اور سب اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس شخص کی بات تو بات ہی کیا ہے جس کے اخلاق میں بہت سی صفات موجود ہوں شریعت متحرہ نے بھی ایسے تمام اشخاص کی تعریف کی ہے اور ایسی آداد کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور جو سارے وصافے حسنہ سے متصف ہوں ان کے لئے دائمی سعادت کا مدردہ سنایا ہے بلکہ بعض نیک عادتوں کو تو اجزاء نبوت چھہرائے ہیں جنہیں حسن اخلاق کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اور وہ نام ہے نفس کے قوی و اعصاف میں اعتدال اور میانہ روی کا اور وہ نام ہے ایسے درمینی راستے کا جس میں افراد یا تفرید نہ ہو مذکورہ بالا جملہ اور صاف کمالیہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا حصہ ہیں آپ کمال میں ان کی انتہاک پہنچے ہوئے تھے اور غائیت کے لحاظ سے حقیقی اعتدال پر تھے اسی لئے اللہ جلہ مجدو نے خلق محمدی کے بارے میں فرمایا ہے بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کی ہے حضور کا خلق قرآن ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا آپ کی رضا مندی اور ناراضگی اللہ تعالی کی رضا مندی اور ناراضگی کے ساتھ تھی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اخلاقِ آلیہ کی تکمیل کے لیے مابوس فرمایا گیا ہے حضرت نانس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عادتیں تمام لوگوں سے اچھی تھیں علماء محققین نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقِ خسنہ کے زیور سے پیدائشی طور پر مزین فرمایا گیا تھا یہ جملہ اوصاف آپ کی اصل فطرت کا حصہ تھے جن کا قسب سے کوئی دخل نہ تھا یہ انوارِ الٰہیہ کی مخصوص بارش ہے جس سے جملہ انبیاء کرام کا نوازہ گیا تھا جو بھی ان حضرات کے بچپن سے بعض صد تک کے حالات کا متعلق کرے اس پر مسکورہ حقیقت روز روشن کی طرح آیاں ہو جائے گی اور اس سلسلے میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہے گا انبیاء کرام کے اخلاقِ آلیہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یاہیہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ انبیاء کرام کے حالات سے بہت بھی واضح ہے کہ یہ کمالات ان کی فطرت میں شامل تھے اور علم و حکمت کو ان حضرات کی فطرت میں وضیعت فرمایا دیا گیا تھا چنانچہ ارشاد باری طالع ہے وَآَاتَيْنَهُ الْحُكُمَا سَبِيًّا اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یاہیہ علیہ السلام کو بچپن کے اندر ہی اپنی کتاب کا علم مرحمت فرما دیا تھا محمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس وقت سعید الانبیاء دو یا تین سال کے تھے کہ لڑکوں نے شکوا کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں ہو آپ نے جواب دیا کیا مجھے کھیلنے کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے علماء مفسرین نے اشاد خداوندی مصدقم بکالمات من اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یاہیہ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق اس وقت کی تھی جب وہ صرف تین برس کے تھے اور اس وقت یہ بھی گواہی دی تھی کہ یہ کلمات اللہ اور روح اللہ ہیں بعض کا قول یہ ہے کہ آپ نے اس وقت یہ تصدیق کی تھی کہ جبکہ ابھی شکم مادر ہی میں تھے بلکہ حضرت یاہیہ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے شکم میں وہ اس بچے کو سجدہ تعتیمی کر رہا ہے جو تمہارے شکم مبارک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے وقت اپنی والدہ ماجدہ سے کلام فرمایا تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نصف فرمائی ہے لا تہزنی ایک کرت میں من تہتہا ہے اور اس قوم پر کہ یہ ندا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور مہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے کے بارے میں تو یہ نصف فریح وارد ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے بچے نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اشاد باری طالع ہے ہم نے وہ معاملہ سلمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا قصہ مرہومہ اور قصہ سبی میں حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ حکم مذکور ہے جس کو ان کے والد محترم حضرت دعود علیہ السلام نے تسلیم کیا تھا امام طبری رحمت اللہ علیہ المتوفی 310 سجری نے حکایت کی ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کو ملک اتا ہوا تو اس کی عمر بارہ سال تھی اسی کے معنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقع ہے جب انہوں نے فیرون کی داڑی کھینچی تھی مفسرین نے اشاد باری طالع وَلَا قَدْ آتَيْنَ عِبْرَحِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انہدائینا صغیراً یعنی ہم نے انہیں سگر سنی میں راہ دکھائی حضرت مجاہد اور ابن عطار رحمت اللہ علیہمہ وغیرہ کا کول ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی چن لیا تھا بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو خدا کی جانب سے آپ کو یہ حکم پہنچاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے مانیے اور زبان سے اس کا ذکر کرتے رہیے انہوں نے فرشتے کا جواب دیا تھا قَدْ فَعَلْتُ یعنی میں نے ایسا ہی کیا ہے اور افْعَلْو نہیں فرمایا تھا کہ میں ایسا کروں گا آپ کا یہ فرمانا پیدایشی رشد و ہدایت کے باعث تھا بعض حضرات کا قول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے تو اس وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی جب حضرت اسحاق علیہ السلام کو زبا کے ذریعے عظمائے گیا تو اس وقت آپ کی عمر شریف سات برس کی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں چاند اور سورج کے ذریعے توحید پر استضلال کیا اس وقت آپ کی عمر شریف پندرہ سال تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کونے میں ڈالا تو اس وقت وہ لڑکپن کی عمر میں تھے جس موقع کے بارے میں اللہ جل مجدو نے فرمایا ہے وَأَوْخَئِنَا إِلَيْهِ لَا تُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَازَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے اس کے سوا بھی حضرت تنبیہ اکرام کے کتنی ہی واقعات اور ہیں وفصلین نے حضرت آمنہ بنیت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجتہ سید المرسلین سے حقائط کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونہ کارائے گیتی ہوئے تو آپ نے زمین کی جانی اور اپنے دست کرم پھیلائے ہوئے تھے اور سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا سرکار دوالم کا بچپن سرور کونوں مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن شعور کو پہنچ کر میں نے دیکھا کہ بتوں اور شاعری سے مجھے پیدائشی طور پر نفرت تھی میں نے کسی ایسے کام کا قطن ارادہ نہیں کیا جو دور جاہلیت میں معمول بنے ہوئے تھے ہاں دو مرتبہ میں ادھر مائل ہونے لگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور پھر میں نے کبھی ان کی جانب توجہ ہی نہیں کی مذکورہ دونوں مواقع پر آپ جہلا کے لحب والاب اور غنہ کی محفیل میں جانے کا خیال ہی آپ کے دل میں گزرا تھا کہ دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادھر جانے نہ دیا اور اس کے بعد آپ نے کبھی ایسے امور کا ارادہ تک نہیں کیا پچھپن کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان پر پیدر پر اناماتِ الہیہ کی بارش نازل ہونے لگتی ہے اور انوار و معارف سے ان کے قلوب چگمگانے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہ رشد و ہدایت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لئے چن لیا ہوتا ہے اور وہ بغیر کسی تجربے اور ریاضت کے خسائلِ حمیدہ کے اس آلہ و عرفہ مقام پر فائد ہو جاتے ہیں جس سے اور کوئی غائط نہیں ہے چنانچہ اس سلسلے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا بَلَغَ آشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُکْمًا حُکْمًا وَعِلْمًا اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم اطا فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں میں بھی ان میں سے بعض اخلاق پائے جاتے ہیں اور وہ ان کی فطرت میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد انعیتِ خداوندی کے باعث اقتصاب کے طور پر ان کے لئے کمال حاصل کر لینا آسان ہوتا چلا جاتا ہے جیسا کہ ہم بعض بچوں میں دیکھتے ہیں کہ بچمن ہی سے ان کی آتیں پسندیدہ اور طبعی تے زکی ہوتی ہیں اور وہ راستباز شخی بہادر صابر اور متحمل وزار ہوتے ہیں جبکہ بعض اس کے برعکس نظر آتے ہیں پھر وہ اقتصاب کے ذریعے اپنی اخلاقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے چلے جاتے ہیں بعض اوقات ریاضت و مجاہدے کے باعث لوگوں میں ایسے اخلاق و افعال بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے ان میں نہیں پائے جاتے تھے اور ایسا کرنے سے بعض اوقات کجی دور ہو جاتی ہیں اور عادتیں اعتدال پر آ جاتی ہیں مذکورہ دونوں حالتوں کے سبب انسان کے اخلاق و افعال میں فرق واقع ہو جاتا ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کام آسان ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیدا فرمایا گیا ہے صرف صالحین میں اختلاف واقع ہوا تھا کہ خوشخلقی جبلی ہے یا اقتصابی مذکورہ تقریر سے یہ اقدہ بھی حل ہو گیا امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمت اللہ علیہ نے بعض صرف سے حکایت کی ہے کہ انسان میں خسن اخلاق جبلی اور طبعی ہوتا ہے اور انہوں نے اس کول کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے حکایت کیا ہے اور خود ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ جبکہ درست وہی ہے جو ہم سطورے بالا میں مبرہن کر چکے ہیں حضرت سعید بن نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن خیانت اور جھوٹ کے سوا ہر حصلت پر پیدا ہو سکتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جرت اور بزدری طبعی ہیں جہاں چاہے اللہ تعالیٰ ان کو رکھ دے یوں تو اخلاق جمیلہ و خسائل حمیدہ شمار سے باہن ہیں اس لیے ہم صرف بنیادی اخلاق کا ذکر کریں گے اور دوسرے امور کی جانب اشارہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو جملہ اخلاق عالیہ میں درجہ کمال حاصل تھا فصل گیارہ نبوت میں مقام عقل معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ اعصاف کے فروغ کی اصل ان کا سرچشمہ اور اس سارے دائرے کا مرکزی نکتہ عقل ہے اسی سے علم و عرفان کے چشمیں پھوٹتے ہیں اسی سے روشن خیالی ذہن کی تیزی رائے کی درستی اور گمان کی صدا کا تحاصل ہوتی ہے اسی کے باعث مستقبل پر نظر رکھنے اصلاح نفس کے طریقے شہوت سے مجاہدہ حسن سیاستوں حسن تدبیر فضائل کی تحصیل اور رضائل سے اجتناب کی حوویان متفرہ ہوتی ہیں سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لحاظ سے ایسے منصب پر فائز تھے جس کی حقیقت تک کسی بشر کی رسائی نہیں ہے عقل مصطفیٰ کی جلالت و عظمت اس شخص پر بہو بھی واضح ہے جس نے آپ کے اخلاق و اخوال کا بنظر غائر متعلیہ کیا ہے نیز آپ کے جامع کمالات شمائل حسنہ عدات مبارکہ اور ارشادات عالیہ کی حکمتوں کو چشم بصیرت سے دیکھا ہے آپ کی علمی جلالت کا اندازہ کرنے کی خاطر توریت و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کے مندجرات حکمہ کی حکمتیں رضشتہ امتوں کے حالات و واقعات ضرب الامثال لوگوں کی سیاسیات شریع احکام پسندیدہ عدب اچھے اتوار جو مختلف علوم و فنون کی طرح رہنمائی کرتے ہیں اور جنہیں علماء اکرام سند اور حجت قرار دیتے ہیں نیز طب ریاضی وراثت مراس اور انصاب وغیرہ ایسے علوم و فنون ہیں جن میں آپ کے بے شمار موجزات ہیں حالانکہ نہ آپ نے کسی سے علم حاصل کیا اور نہ انگلدشتہ امتوں کی کتابوں ہی کا مطالعہ کیا تھا اور نہ ہی ان کے علمائے مجالست رہی بلکہ آپ تو امی نبی تھے النبی الامی مذکورہ علم و فنون کو آپ نے کسی سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالی نے ہی آپ کے سینے کو کھول دیا تھا آپ کو منزل مراد تک پہنچایا اور خود تعلیم دی تھی جس کا اقرار ہر اس شخص کو کرنا پڑتا ہے جس نے آپ کے حالات و واقعات کا مطالعہ کیا ہو اور اس طرح آپ کا برحق نبی ہونا دلائل قطع کے ساتھ نظر آنے لگتا ہے آپ کے ایسے جملہ واقعات و قضائع کو ہم تفصیل کے ساتھ کس طرح بیان کر سکتے ہیں جبکہ اقل انسانی ان کا احاطہ کرنے سے آجیز ہے اور ان کی متحمل ہو سکتی ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف بھی آپ کی اقل کے معنی غیر محدود ہیں جیسا کہ مصنف علی الرحمہ نے فرمایا ہے وہ تمام علوم جن پر اللہ تعالی نے آپ کو مطلع فرمایا انہی سے ما کانا و ما یکونو جو ہوگا کا علم اپنی قدرت کے اجائبات اور اپنی عظیم بادشاہی کے علوم بھی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے وہ سب کچھ تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے آپ کے فضل و کمال کا اندازہ کرنے میں اقل حیران اور آپ کی توصیف کاخاتہ کرنے سے زبانیں گنگی ہیں اور نہ اس کی انتہا تک پہنچ سکتی ہیں فصل بارہ حلم احتمال طاقت کے بوجود درگزر اور مسائب و آلام پر صبر یہ ایسی صفات ہیں جن کے معنی میں باریک سا فرق ہے حرکت ملانے والے اسبات کے وقت بابکار رہنا اور نفس کو کابو میں رکھنے کا نام حلم ہے غم اور عزہ کے وقت نفس کو مطمئن رکھنا احتمال کہلاتا ہے اور صبر کے بھی تقریبا یہی معنی ہے جبکہ معاخضہ نہ کرنے کو افوک کہتے ہیں یہ تمام خسائر وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری فیاضی کے ساتھ مالا مال فرمایا تھا چنانچہ اشاد باری تعالی ہوا تھا روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کی تعویل پوچھی انہوں نے کہا میں اللہ تعالی سے دریافت کر کے ارز کروں گا تو بارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ارز گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ اشاد باری تعالی ہے جو تم سے تلقات منکتہ کرنا چاہے اسے سینے سے لگاؤ جو محروم رکھے اسے عطا فرماؤ اور جو ظلم کرے اسے معاف کر دو اللہ تعالی نے یہ بھی حکم دیا وَسْبِرْ آلَا مَا آسَابَكْ اِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر سبر کر بے شک یہ حمد کے کام ہیں نیز اللہ رب العزت نے اپنے حمیب سے یہ بھی فرمایا تھا فَسْبِرْ كَامَا صَبَرَا اُولُ الْعَظْمِ مِنَ الرَّسُولِ تو تم صبر کرو جیسا حمد والے رسولوں نے صبر کیا اور یہ بھی فرمایا وَالْيَافُ وَالْيَصْفَهُ اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کریں اور اللہ عزوجل نے یہ بھی فرما دیا ہے وَالِمَنْ صَبَرَا وَغَفَرَا اِنَّا ذَالِكَ عَلِمَنْ عَظْمِ الْأُمُورِ اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور حمد کے کام ہیں رحمت اللہ العالمین کا حلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم جیسا کہ منقول ہے وہ روز روشن کی طرح ایاں اور دنیا سے نیزالہ ہے کوئی حلیم اور بردبار ایسا نہ ہوگا جس سے ایسے مواقع پر انتقام کے طور پر کوئی فعل سرزد نہ ہوا ہو اور جواباً اس نے کوئی بات نہ کہی ہو لیکن آپ کی ذات صدودہ صفات ہی ایسی ہیں کہ جتنی تکلیف و عذیت بڑھتی گئی اسی قدر صبر اور برداشت میں اضافہ ہوتا چلا گیا حالانکہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے چہلہ انہیں زیادتی اور حیدر آسانی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا لیکن آپ نے صبر اور برداشت کے دامن کو قاضی عیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے قاضی ابو عبداللہ محمد بن علی التغلبی وغیرہ نے حدیث بیان کی ان سے محمد بن عطاب نے ان سے قاضی ابو بکر بن واقت وغیرہ نے ان سے ابو عیسیٰ نے ان سے عبید اللہ نے ان سے یحییٰ بن یحییٰ نے ان سے مالک بن شہاب نے ان سے عربا نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کام کو اختیار کرنے کا حکم ملا تو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو پسند فرمایا جبکہ اس کو اختیار کرنے میں کوئی شرعی کباہت نہ ہوتی اگر شرعی کباہت ہوتی تو دوسروں کی نسبت آپ اس سے زیادہ دور رہتے تھے اس مجسمہ رحمت نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا ہیان جب اللہ تعالیٰ کی متین حضرودہ کسی حد کو توڑا جاتا تو اس پر ضرور حد قائم فرمائی جاتی تھی روایت ہے کہ غضوہ عہد کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان ممارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور رخمی ہوا تو صحابہ اکرام کو اس واقعے سے بہت ہی صدمہ پہنچا اور وہ بارگاہ رسالت میں بسط عجز و نیاز عرض گداز ہوئے کہ کفار کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا فرما دی جائے قربان جائیں اس وقت بھی اس سراپہ رافت و جانِ رحمت نے یہی فرمایا کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مخلوق خدا کو حق کی دعوت دوں میں ان پر عذاب لانے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو دولتِ ہدایت سے مالا مال کر دے یہ لوگ مجھے پہچاندتے نہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بارگاہ رسالت میں ارس کی کہ یا رسول اللہ میرے مام باپ پاپ پر قربان ایسے موقع پر حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا ربی لا تذر علال ارضی من القافرین دیارہ اے رب دمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ اگر آپ بھی اپنی قوم کے لیے ایسے ہی دعا فرما دیتے ہیں تو کوئی ایک بھی بچے نہ پاتا حالانکہ انہوں نے آپ کو ذہمی کیا آپ کو روح انور خون علود کیا اور زندان مبارک شہید کر دیئے گئے اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے علاقت کی دعا مانگنے سے انکار فرمایا بلکہ قوم کی بھلائی کے لیے بارگاہ خداوندی سے یوں اطلبدار ہوئے اے اللہ میری قوم کو معاف فروا دے کیونکہ یہ لوگ میرے منصب کو پہچانتے نہیں ہیں قاضی اے آزام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے جس عظیم الشان فضل غائد درجہ احسان پہ حساب کریم النفسی اور انتہائی صبر و تحمل کا مظہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے ملاحظہ تو فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساروں شمع رسالت کے پروانوں کے جواب میں سکوت پر ہی اکتفاہ نہ فرمایا بلکہ دبان ممارک سے معافی کا اعلان فرما دیا مزید پرہ ہی احسان فرمایا کہ بارگاہ رب العزت سے ان کے لیے معافی اور ہدایت مانگی ساتھ ہی اس شفقت رحمت کا سبب بھی بارگاہ خداوندی میں لفظے کبھی کے ذریعے پیش کر دیا اور فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کے ذریعے ان کی ناماکول حرکتوں کو بارگاہ خداوندی میں عذر بھی پیش کر دیا جب ایک شخص ذل خویسرہ حرکوس بن زہیر نے تقسیم غنائم کے وقت تعب پر اعتراض کیا اور کہا کہ عدل کیجئے کیونکہ آپ کی تقسیم رضاِ الٰہی کے مطابق نہیں ہے اس کا جواب آپ نے ایسے الفاظ میں دیا کہ اس کی جہالت بھی واضح ہو گئی اور نصیت بھی فرما دی جناچہ آپ نے اشارت رمیہ کے افسوس اگر میں بھی انصاف نہیں کرتا تو اور کون انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو بہت خسارے میں ہوں بعض صحابہ کنام نے اس سے قتل کرنا چاہا تو شمع رسالت نے اپنے پربانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا ایک غزوہ میں آپ کسی درخت کے نیچے وہ وقت دپہت تنہا کرولہ فرما رہے تھے کہ اچانک غورس بن حادث ارادہ قتل سے آپ کے پاس آ پہنچا صحابہ کنام ادھر ادھر ارام کر رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا ایک آدمی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے غورس نے کہا بتاؤ اب میرے وار سے تمہیں کون بچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اتمنان سے جواب دیا اللہ اتنا سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا وہ بولا آپ بہتر قابل پانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصور معاف کیا اور اسے جانے کی اجازت مرحمت فرما دی غورس جب اپنی قوم میں واپس لوٹا تو کہنے لگا میں بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں اور سارا واقعہ سنایا آپ کے افع و ادرگزر کے اہم واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو کھلا دیا تھا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا تھا ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ لبید بن آسم یہودی کا آپ نے قصور معاف فرما دیا تھا حالانکہ اس نے آپ پر جادو کیا تھا اور بزریا وحی آپ کو سارے واقعے کا علم بھی ہو چکا تھا لیکن نہ آپ نے اس کا مواخضہ کیا اور نہ کسی قسم کا عطاب ہی ظاہر فرمایا اسی طرح آپ نے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی منافقوں کی ماندانہ سرگرمیوں پر کوئی مواخضہ نہیں فرمایا حالانکہ وہ کولن اور فیلن مخالفت پر ایڑی چوٹی کا ایڑی چوٹی کا ذور لگا رہے تھے پلکہ ایک صحابی نے بعض منافقوں کے قتل کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں ایسا کرنے سے یوں کہہ کر منع فرمایا کہ لوگ تانہ دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراء تھا اور آپ نے موٹے کناروں والی چادر اوڑی ہوئی تھی ایک عربی نے آپ کی اس چادر کو زور سے کھینچا جس کے باعث کردن ممارک پر نشان پڑ گیا اس کے بعد عربی کہنے لگا اے محمد میرے ان دونوں اٹھوں کو مال سے لاد دو تو تم کچھ اپنے باپ کے مال سے تو نہیں دوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی رہے اور صرف یہی فرمایا کہ واقعی مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں پھر فرمایا کہ اے عربی آپ سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا اس نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ آپ برائی کے ساتھ بدلہ نہیں دیا کرتے حبیقیم صلی اللہ علیہ وسلم تو وصن فرمایا اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کجوریں لاد دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی زیادتی کا بدلہ کبھی نہیں لیا جس کا تعلق آپ ہی کی ذات سے ہو وہاں مہار میں الہی کا معاملہ الگ ہیں آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا ماسوائے مدان جہاد کے اور اپنے کسی خادم یا ازواج متحرات میں سے کسی کو کبھی نہیں پیٹا ایک دفعہ آپ کے بارگاہ میں ایک ایسا شخص پیش کیا گیا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ ڈرو مت اگر تم اپنے ارادے پر قائم بھی رہتے تب بھی میرے قتل پر قادر نہیں ہو سکتے تھے اسلام لانے سے پہلے زیاد بن سانہ آپ سے کرز ماننے آیا اور سخت کلامی سے پیش آتے ہوئے کہنے لگا کہ اے عبد المطلب کی اولاد تم بڑے نادہندہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ ڈانڈ بٹ کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسم فرما رہے تھے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمر یہ اور میں تو کسی اور ہی بات کے حاجد مند تھے تم مجھ سے اچھی طرح ادا کرنے اور اس سے خستنے تقاضہ کیلئے کہتے پھر آپ نے زیاد بن سانہ سے فرمایا کہ ابھی تو وعدے میں تین دن باقی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا کرزہ ادا کر دو اور بیس صاحب سے زیادہ دو کیونکہ تم نے اسے ڈرائے دھمکایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کو دیکھ کر زیاد بن سانہ مسلمان ہو گئے زیاد بن سانہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نشانیاں دیکھ لی تھی لیکن صرف دو امور دیکھنے باقی رہ گئے تھے ایک یہ کہ اس نبی کے علم پر جہل غالب نہیں آسکتا اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ جتنا چاہلنا سلوک ہوگا اتنا ہی ان کے علم میں اضافہ ہوگا پس میں نے یہ نازبہ سلوک کر کے آپ کو ان دونوں باتوں میں آزمایا تھا جن میں آپ پورے اترے سربر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے علم صبر اور اوفو کے اس قدر واقعات ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا کارئین کے لیے وہی واقعات کافی ہیں جو سہا ستہ اور دیگر قابل اعتماد تصانیف سے بیان کر دی گئے ہیں اور یہ واقعات درجہ تواتر اور حد یقین کو پہنچے ہوئے ہیں سمانہ جاہلیت میں قریش نے آپ کی یہ درسانی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تھی لیکن آپ نے ان خوصلہ شکن تکالیف کے مقابلے میں پورے صبر و تحمل ہی سے کام لیا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں آپ کو فتح و زفر سے نوازا اور وہ آپ کے زیر فرما آگئے حالانکہ وہ اپنی قوت و شوکت کے ٹوٹنے اور اپنی چہر پہل کی بربادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کامیاب ہونے پر آپ نے بانیانی ظلم ستم کے ساتھ افو اور درگزر ہی سے کام لیا اور انہیں مخاطب کر کے دریافت رمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے گردنے جھکا کر جواب دیا کہ ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے کیونکہ آپ ایک شریف انسان اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے اشارت رمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو ایسے موقع پر میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہرمانوں سے بڑھ کر مہربان ہے اور آپ نے ان سے مزید فرمایا اِذْحَبُوا فَأَنْتُمْ تُلَقَا جَوْتُمْ سَبْ آزَادُ ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تنعیم سے اسی آدمی آئے تاکہ صبح کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں وہ سارے کے سارے فکڑے گئے اور جب بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اسی وقت پر اللہ جلل مجدو نے آیا قریم نازل فرمائی ترجمہ اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے وادی مکہ میں بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھتا ہے وہ ابو صفیان جو بارہا لشکر جرار لے کر آپ پر حملہ ہوتا رہا آپ کے مختلف چچا سید و شہدہ حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور کتنے ہی صحابہ کرام کو شہید کروا چکا تھا اور شہادت کے بعد ان کا مسئلہ کروایا تھا جب وہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کا قصور بھی معاف کر دیا اور بڑی نرمی اور شفقت سے گفتکو کرتے ہوئے اس سے فرمایا کہ ابو صفیان کیا تجھ پر ابھی واضح نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے تجھ پر افسوس ہے ابو صفیان ارگزار ہوئے میرے ماں واپ آپ پر قربان ہو آپ تو بڑے حلیم و کریم اور صلح رحمی کرنے والے ہیں یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہاد و ناظر ہی اسے میں آتے تھے اور اگر کبھی وہ صاحب ہی جاتا تو بہت جلد راضی ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اس آڈی کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگر آگر آگر کنٹنیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ